ابھی آپ کو لیے چلیں گے وزیر آباد جہاں پر پاکسن پیپلز فاتھی کے رہنوان سپیکر قومی اسمبی راجب پرویز اور شرف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں وہ کس کے مرہونے منت ہیں وہ جناب شہید ذلفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز میں دوسرے کسی کارنامے میں نہیں جاؤں گا بے شمار کارنامے ہیں آپ سب جانتے ہیں اب یہ ہے کہ ہر آدمی ہر لیڈر ہر جمال جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ میں ہی میں آ باقی سارے کچھ بھی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جہوری عوامی قوت ہے طاقت ہے ہر جگہ موجود ہیں ہر گھر میں موجود ہیں ہر محلے میں موجود ہیں ہر نکر میں آپ کھڑے ہو کر آواز دیں تو پیپلز پارٹی کا جواب آپ کو آئے گا اور گجرہ والا ڈیوین جس کی ایک تاریخ جس نے شہید ذلفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا بڑھ چڑھ کر ساتھ اسی کے قریب میں سیالکوٹ سیالکوٹ وہ جگہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کو میدوار جیلوں میں تھے لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا لیکن ان کو تاریخی کامیابیہ میں جائے گجرہ والا سے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے خدا کے فضل سے اچھی آواز دکھ لیں بڑے سینئر ساتھی یہاں میرے ساتھ موجود جو بارہ ایم پی ایم این اے بنے تو پہلی بات تو یہ ہے گجرہ والا کے عظیم ساتھیوں گجرہ والا ڈوین کی عظیم ساتھیوں کہ یہ جو پرسپشن بنائی جاتی ہے نا یہ جو کہانی بنائی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ فلان کمزور تو یہ تو پہلوانوں کا شہر ہے نا یہ خود بھی بڑے طاقتور ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ پھر طاقتور ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی میں بہت دفعہ آئے ہوں گجرہ والا میں نے آپ کی محبت دیکھی آپ کا جذبہ دیکھا ہے آپ کی قوت دیکھی اس لیے میری یہ گزارش ہوگی اپنے تمام ساتھیوں سے یہ سارے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تشریف لائیں جو بھی فیصلہ ہو وینیو جس جگہ کا لیکن اتنی قوت سے آپ نے باہر نکلنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ مخالفین جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہو گئی ہے ان کو ایک واشگاہ فی الفاظ میں ایک میسج آپ نے دینا ہے ایک پیغام دینا ہے آپ کو یاد ہے نا ہلکہ 133 کا انتخاب جو زمنی الیکشن ہوا تھا لاہور میں ہلکہ 133 میں لوگ کہتے تھے یہاں تو پیپلز پارٹی کی ووٹ ہی نہیں ہے تو پھر ہم سارے ملکے گئے تھے نا وہاں پر آپ بھی میں سے بہت سارے دوست تھے تو آپ نے دیکھا پھر ووٹ نکلی تھی یا نہیں میرا یہ دعوہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ووٹ ہر جگہ موجود ہے آواز دینے والا تکڑا ہونا چاہیے جب آپ جیسے بہادر آواز دیں گے تو پیپلز پارٹی بڑے بھرپور انداز سے نکلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ گجرہ والے سے یہ پیغام اٹھے گا مخالفین کے لیے کہ پیپلز پارٹی کمزور نہیں ہے اور آئندہ وزیراعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں اسی طرح نشہرہ ورکہ میں دو آزار دس میں آپ نے ثابت کیا تھا نہ گجرہ والا والوں زمنی انتقا میں آپ نے ثابت کیا تھا ہنڈرڈ ایک سو نمبر تھا اس کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمی و ناصر ہو جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ جلسہ گا کہاں ہوگی وہاں آپ نے جوک در جوک آنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سر فخر سے بلند کرنا ہے بہت مہربانی بہت شکریہ